ناظرین آج ہمارے شو میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق پاکستان ٹیلیویزن سے رہا اپنے کام میں یکتہ اور ماہر ڈائریکٹر پڈیوسر جنہوں نے بہت سے اچھے اور کامیاب ڈرامے ہمیں دیئے اور دیگر پروگرام بھی پیش کیے لیکن ایک شہر آیا فاک سیریل جو ان کی پہچان بنا اس کا نام ہے دھوان اور یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ میں کس کا ذکر کر رہی ہوں ایک کرزما کریٹ کرنے والے ریڈوسر اور ڈریکٹر جناب سجاد احمد صاحب اسلام علیکم صاحب اسلام جی رکھتا ہے میں بہت شکریہ جی آپ کیا نیکا اور آپ کی انٹرو کا نہیں جی میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکی میرے پاس اتنے زخیرہ الفاظ نہیں ہے جتنی آپ تعریف کے قابل ہیں جو آپ کا کام ہے ما شاء اللہ وہ دیکھیں کہ دھوان کب بنا تھا اتنے سال ہو گئے اور آج بھی اس کا ذکر اسی طرح تازہ ہے اور لوگوں کو وہ یاد ہے اور وہ کام زندہ رہتا ہے جو اچھا کام ہے کام ایسے ہو جاتے ہیں ڈریکٹر کے پوری دنیا میں کہ وہ پھر وہ ان کی پہچان ہوتی ہے یا کسی شاعر کا ایک خاص کلام یا کسی پینٹر کا کوئی خاص پینٹنگ یا کوئی نوول تو جتنے بھی یہ جو آرٹ اور کلچر اور لیٹریچر کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پھر جو ہے نا کوئی ایک سٹروک ایسی لگ جاتی ہے نا جی یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کافی میرے ایسے پلیس تھے جو کہ کافی لوگوں کو اس سے زیادہ بھی پسند آئی ہیں اور بھی چیز نہیں نہیں وہ آپ کی شخصیت جو ہے منفرد ہے آپ کا کام منفرد ہے تو آپ جو بھی تخلیق کریں گے ظاہر ہے کہ وہ بہت اچھا ہوگا لیکن یہ اتفاق ہے کہ اس نے بے تہاشا شہرت پائی عوام مقبولیت پائی لیکن آپ کو اپنے دل سے کوئی اور چیز بھی پسند ہو سکتی ہے کہ جو آپ نے پروڈیوس کی وہ کیا تھی میں مجھے خود جو ایک پسندیدہ جو ہے نا جی وہ ایک سیریل جو کہ اس کا نام تا پالے شاہ تو جو انڈیا کی ایک فلم بنی ہے پالے خان تو وہ ایک فریڈم فائٹر جو وہ ایڈ فورٹ اگنس دی بریٹیش رول اور وہ یوب کے ایریا میں تھے اور تو وہ مجھے بڑا کیونکہ اس میں جو سینک ہمارے ہاں جو ڈرامے میرے جو بنتے ہیں نا جی اس میں جو لوکیشن ہیں نا جی یا وہ ایک کریکٹر کے طور پر ہوتے ہیں اس کو میں ایسے تو اس کی اپنی ایک جیسے ہارڈی کے نوولز ہیں نا جی ٹومس ہارڈی کے اس میں وہ جو شروع کے سو سفے ہوتے ہیں نا وہ صرف ماحول کوئی ڈپیکٹ کرتے ہیں تو انلائک آج کے ڈرامے کے جو بیڈروم اور لاؤنجز میں اور جو کاریڈورز میں ختم ہو جاتے ہیں تو میں بلیف کرتا ہوں کہ چونکہ ہماری جو لوکیشن ہے پاکستان کی اور جو بیوٹی ہے ہمارے باہر جو رگڈ ماؤنٹنز ہیں بلکل آپ نے ان کو بہت اچھا استعمال کیا ہے بلوچستان کے سارے ایریا کو بھی نہیں لیکن ہے اور اس کا استعمال تو کوئی کرے گا تو ہوگا نا تو آپ یقین کریں کہ میں ان ایچ کے جاپان میں تھا جی تو انہوں نے کہا یہ یہ انہوں نے وہ ڈراما دکھایا وہاں پہ چودہ آگست میں پالے شاہ وہ کہتے ہیں یہ تو ایسا ہے کہ جیسے پینٹنگ ہے یہ لوکیشنز تو وہ یوب کا ایک جو پہلے فورٹ سینڈمن علاقہ تھا نا جی اب اس کا نام یوب ہے جی اور وہاں سے لے کے قیل سیف اللہ اور وہ ایریا سارا جو ہے نا کوئٹہ تک کے پاڑی جو ہے نا تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لوکیشنز کا جو ہے نا جی یوز جیسے ٹرکش ڈرامے آپ دیکھتے ہیں ایک ہی ٹرکش ڈرامے نے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہمارے پورے جتنے بھی تھے نا عشق ممنون کیوں اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ یہ نہیں ہے کہ بیڈروم اور لاؤنج نہیں دکھائے مگر ہر دوسرے میں لوکیشن ہوتے تھے کہیں فارم ہاؤس میں جا رہے ہیں اپنے یا کہیں سمندر کے پاس یا کہیں جو ان کی اپنی ایک بیوٹی ہے تو ان لوگوں نے اس کو ان کی بہتر چیزوں کو فالو کرنے کے بجائے وہ ڈرامے ہی یہاں لگانے شروع کر دیا نہیں آپ یہ سوچیں کہ جب یہ عشق ممنون ڈرامہ چلا تو میں اسلامباد میں تھا تو ایک وفت آیا جو پرائیوٹ پروڈکشن کرنے والے ساتھی ہیں ہمارے دوست ہیں سارے آ رہا بڑے سینئر آٹسٹ ہیں اور بڑے اچھے پروڈکشن آنسز ہیں ان کی وہ باقیدہ ایک اعتجاجی وفت لے کے آئے تھے منسٹری آف انفارمیشن میں اور ان کا ڈیمانڈ کیا تھی کہ یہ ڈرامے بند کیجئے تو ہماری جو ام ڈی اور بورڈ نے منسٹر نے کہا کہ بھائی وائے کہتے ہیں جین کو لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں اور یہ فورن کانٹنٹ ہے تو کہا یہ جو انڈیا کے اتنا کام دکھایا جا رہا ہے وہ فورن کانٹنٹ نہیں ہے مگر اس کے بعد جب منسٹر نے کہا ہمارے ام ڈی کو کہا یوسف ویگ مرزا کو تو انہوں نے کہا جی کیا ریزن ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پانچ فی دفعہ بھی چل رہا ہے سب سے زیادہ ریٹنگ پہ آ رہا ہے تو انہوں نے کہا جی قوالٹی ایک ہی جملہ ہے تو انہوں نے سر پکڑ کے کہا یار میں کیسے لکھ دوں کہ جی یہ اچھی چیز کی قوالٹی ہے یہ آپ نہ دیکھیں اور آپ کی تو آپ بھی اپنے قوالٹی بڑھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائیویٹ پروڈکشنز ہیں ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں ان کو اور وہ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں یہ میں بار بار یہ کلیشے جملے کہ جی پی ٹی وی میں ریہرسلز ہوتے تھے اور اسکرپٹ وہ اس لیے کہ آرٹس فارغ ہوتے تھے جس کو کہتے ہیں نا ویلے آرٹس ویلے تھے ان کو کہیں بیٹھنا تھا اور کہیں پہ کہیں ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا تو آ کے ریہرسلی کرتے تھے اور اب کیوں نہیں کرتے وہ ہی آرٹسٹ ہیں اب وہ سو جگہ بیزی ہیں اب وہ سو جگہ بیزی بھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو دس سکرپٹ ان کے ہاتھ میں وہ کنسنٹریٹ ہی نہیں کر پاتے تو اسی طرح جو ڈریکٹرز ہیں اور اسی طرح جتے بھی یہ اس میں یوز کرتے ہیں اپنے سٹوریز پلوٹ وہ سو ڈرامے دن میں چل رہے ہیں اور ایک بھی کسی کو یاد نہیں رہتا اور ان کے پوری تاریخ میں چار ڈراموں کے نام آپ لے سکتے ہیں مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں اور ہم دن رات ترہ ترہ کے ڈرامے دیکھ بھی رہے ہیں کسی کا نام یاد نہیں اور پھر جب پرانے اداکار اداکار آئیں تھی ان سب کے نام یاد ہیں اور عزت سے ہم ان کا نام لیتے ہیں آج ہمیں اداکاروں کے نام ہی یاد نہیں وہ ایک اداکار دس چینلز پہ چل بھی رہا ہے لیکن ہمیں اس کا نام نہیں پتا جتنی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ کے جو بڑے چینلز ہیں اس میں ایکٹرز جو ہیں آ رہے ہیں اور اسی طرح رائٹرز اور اس کے وجہ سے وہ جو ایک کلیشے سا ماحول بن گیا پورے ڈراموں کا یہ بہت بہت سروڑی تو میں سمجھتا ہوں کہ تنوو جو ہے بہت سروڑی ایک آرٹسٹ کے لیے ایک رائٹر کے لیے ایک شاعر کے لیے ایک کیمرمن کے لیے اور لائٹنگ ڈریکٹرز کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ چینج لائیں اگر آپ ہمیشہ فلائٹ لائٹنگ کر کے پورے چاند نہیں کر دیں موڈ کو فالے نہیں کر رہے آپ کی لائٹ آپ کے بیڈروم سے رات کے چار بجے یا صبح کے تین بجے بیڈ سے وہ نکل رہے ہیں سیم لائٹ سیم میک اپ اور اسی طرح باہر آتے ہیں تو یہ ظاہر ہے ریالیزم اگر یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو گلیمری کو فالو کرتے ہیں تو وہ پھر وہ چیزیں ان کا امپیکٹ جس کو کہتے ہیں نا فلیٹنگ مومنٹس کیلئے پھر اس کا امپیکٹ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک دم ختم ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رائٹرز کو ڈریکٹرز کو ایکٹرز کو بھی چوزی ہونا چاہیے کہ ہمارے رہے ہیں ہمارے رہے ہیں ہمارے رہے ہیں ہمارے رہے ہیں کیونکہ اس میڈیم میں میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو پاکستان ٹیلویجن کا ایک ساکھ نام اور یہ عام سی بات نہیں کہ آپ کے تمام دنیا کے ممالک میں پی ٹی وی کا بڑا نام تھا اور ہمارے جتنے بھی ڈریکٹرز اور ہم جاتے رہے باہر تو وہ بڑے رسپیکٹ سے ہمیں پیش آتے رہے ہیں سو مچ سو کہ بی بی سی جیسے ادارے میں ہمارے جب پی ٹی وی کے لوگ گئے تو ان کو کہا ان کو تو ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں اور اسی طرح میں خود ان ایچکے گیا تو ان ایچکے والے ان کے جو کلچرل اور ہسٹوریکل ڈرامے ہیں نا شوگنز وہ پرائم ٹائم ہیں آپ دیکھیں کتنے ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ اپنے کلچر کو نہیں بھولے وہ اپنے ٹریڈیشن کو ہسٹری کو نہیں بھولے آج بھی وہ کیمونو پہن کے فخر سے آتے ہیں یعنی وہ کیمونو کیری کرنا بہت مشکل کام ہے اس کا صرف آپ کی جو ان کے سلپرز ہوتے ہیں وہ لکڑی کے اور وہ جو اوپر وہ پہنتے ہیں تو وہ اتنا مشکل ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں مگر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ اتنے مشکل میں کیوں پڑے ہیں جی بلکل کہ میں کہاں رہتی ہوں کیا پہنتی ہوں وہ ابھی بھی زمین پہ کھانا کھاتے ہیں اچھا آپ کی کامیابی کا یہ بھی راز ہوگا کہ اس میں آپ نے اپنی روایات کو اپنی تریڈیشنز کو ضرور دکھایا ہے میں سمجھتا ہوں ایک ڈائریکٹر ایک رائٹر ایک آٹیسٹ آنکھیں بند کر کے تو زندگی نہیں پھلتا اس کو رہنا ہے اس کو جس طرح پودے نے پھلنا پھولنا ہے آپ اس کی گروت روک تو نہیں سکتے تو اسی طرح جو ہمارے انوائیمنٹل ایک امپیکٹ ہے آپ کے ذہن پہ آپ کے کلرز ہیں آپ کے یہ سارا جو ہے اس کا عمل دخل جو ہے ظاہر ہے آپ کے کامیں بھی آتا ہے بلکل آتا ہے اس کو میں اس طرح سے بھی لیتا ہوں کہ جو ریلیٹی ہے یعنی یہ امیٹیشن جو ہے ہم تو امیٹیٹ کر رہے ہیں نا یعنی جو اریسٹوٹل نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک امیٹیشن ہے جی بلکل اور قرآن پاک میں بھی ہمارے یہ ہی ہے تو آخر آپ نے جب یہ پورا ایک ماحول ہے اس کو اگر آپ بھول کے کچھ اور ڈپکٹ کرنا جروع کر دیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے وہ شو بزنس کو صرف گلیمور سمجھتے ہیں مگر میرے نزدیک جی شو بزنس اس سیمبل آف لائف جیسے بلڈ این فلش آپ کی جیسے میں ہیں آپ گوشت و پوش سے جودہ نہیں کر سکتے وہ آپ کی زندگی کا جز ہے آپ کی سانسیں آپ کی ہر دڑکن آپ کی ہر سوچ آپ کی آنکھوں کی چمک جو ہے وہ اس وقت تک قائم ہے جب تک یہ لائف ہے اور لائف اگر آپ سوچیں کہ کیٹس کی وہ مشہور پویم ہے اوڈ ٹو دی نائٹنگیل تو اس میں وہ کہتے ہیں کاش میں یہ نائٹنگیل کی طرح میں بھی اڑوں اور میں بھی جو ہے اس دنیا کے غموں سے دور کئی اپنی مرضی سے تو مگر افسوس یہ ہے کہ اس کے دو پیر ہیں اگر وہ ایک پہ دوسرے اٹھائے گا تو دھرام کر کے نیچے گرے گا تو اس لیے وہ جو رومیٹسزم ہے وہ ضرور ہونی چاہیے مگر اس وقت تک کہ جب تک آپ اپنے دو پیروں پہ کھڑے ہوں اگر آپ نے یہ کوشش کی کہ میں اس طرح اڑنے کی یا میں بھی تو آپ دھرام کر کے پتخ کر کے آپ زمین پہ ہوں گے تو یہ جو دو بڑی مومنٹس چاڑی ہیں لیٹریچر میں رومیٹسزم اور کلاسیزم اس میں لوگ تو اپنے طور پہ اس کو ایک جنگ کے طور پہ لیتے رہے مگر میں خود ذاتی طور پہ دونوں کی جو اچھی چیزیں ہیں یعنی کلاسیزم میں جو ریلیٹی ہے اور رومیٹسزم میں جو ایک سبجیکٹیویٹی ہے اور ایک بیوٹی ہے ایک کانسپٹ آف لائف ہے ان کو میں نے املگمیٹ کر کے اپنے ڈراموں میں اپنے آٹسٹوں کے ساتھ ملکے رائٹرز کے ساتھ اپنے ٹیم ورک میں تو وہ میں کوشش کرتا رہا کہ میں پیش کروں اس میں ایک اور بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے لٹریچر پڑھا ہے تو لٹریچر انگریزی عدب میں زیادہ تر ڈراما بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے تو وہ آپ نے پڑھا ہے اور پھر شیکسپیر کو پڑھا ہے اور آپ نے وہ سارا آپ کے اندر وہ موجود ہے سب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی نکلتا رہتا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا بڑا انفلائنس کا رہا ہے مگر یہ صرف مجھ پہ نہیں رہا ہے آپ دیکھیں یہ جو ہماری سمینہ پیرزادہ فیملی ہے رفی پیر صاحب چاہے ہیں وہ خود بڑی انفلائنس تھے اسی طرح اردو لٹریچر میں جیسے زیادہ بخاری صاحب تھے ہمارے یا آغاناصر صاحب ہمارے جو ڈائریکٹر تھے یہ سارے لوگ انفلائنس تھے یہ لٹریچر سے یہ سارے انگریزی لٹریچر سے ہی عقص کیے ہوئے ہیں گریگ ہو میتھولوجی اب دیکھیں گریگ میتھولوجی کا بڑا ایمپیکٹ ہے ہر لٹریچر پہ اور اسی طرح اردو لٹریچر انگلیش لٹریچر یا رشن لٹریچر ان کے جو شورٹ سٹوریز ہیں شیکوف کی جو شورٹ سٹوریز ہیں ان کا ایک مشہور ہے ہارٹ ایک اب وہ ایک سبجیکٹیوٹی کی ایک 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 سپونٹینیٹی آف فیلنگز اس کی جو اپنے ایک کرب سے جس طرح وہ بندہ گزر رہا ہے وہ اس نے کور کیا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ لٹریچر چاہے کہیں کہ ہمارے ڈیریکٹر رائٹرز they should they should a must کہ وہ ضرور اس کا مطالعہ کریں میں کہتا ہوں چاہے وہ پنجابی لٹریچر کو احمد راہی ساب کو پڑھ لیں ترینجن پڑھ لیں کوئی دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی ہے اس میں ہمم وہ نالے بلبل کے صرف اس میں نہیں ہے اس میں زندگی کے جی بالکل سارے اسرار و رموز زندگی کے اس میں موجود ہیں وہ احمد انگوش ہے جی تو میں 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 اپنے رائٹرز کو اپنے ایکٹرز کو اپنے ڈیریکٹرز کو میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی ایک میک اپ آٹیسٹ ہیں جی اس کا اپنا ایک رول ہے ایک ایک ڈیریکٹر ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت یہ موڈ کریکٹر کے کیا ہے آپ یقین کریں ہم جب ابھی بھی میں کام کرتا ہوں تو میں پوری ٹیم کو سکرپٹ دیتا ہوں ہم اب آپ حیران ہوں گے کہ آرٹسٹ کو نہیں پتا ہوتا کہ سین کیا ہے ہم اس کے سامنے اس کا صفحہ رکھ دیتے ہیں ہم بس وہ بول گا ہے اس کو پورا سکرپٹ نہیں بجھواتے ہم کہتے کیوں یہ جی لیک آؤٹ ہو جائے گی ہم تو جب اس کے پاس پورا سیاکو سباک نہیں ہوگا اب اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کرنا کیا تو وہ پھر کیسے کرے گا تو تو اس کے باوجود جو ہمارے ڈائیکٹر کام کر رہے ہیں اس وقت پرائیویٹ چینل میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے سلطانہ ہیں ان کی فیملی ہے جیسے ہائی سم ہیں بہت اچھے اس طرح کی ڈائیکٹرز میں اسی طرح کام کرتے ہیں ہم سے بہتر کام کر رہے ہیں تو ہم سمجھتا ہوں بگر چونکہ مارکٹنگ سیلز اور ملٹائی نیشنلز کا بڑا اپکٹ ہے اس انفلینسے درامے بھی ہم کہ وہ کہتے ہیں مجھے یہ غم کے ماحول والے سینز یا یہ موربیڈیٹی یا فور اگزامپل وہ ماحول جس میں گلہمر نہ ہوں جس میں کپڑے ہم نہ دکھا سکیں جیوری نہ دکھا سکیں میکپ نہ دکھا سکیں بڑے گھر نہ دکھا سکیں تو تو وہ ان کو جو ہے نا وہ سوٹنگ کرتا ہمم تو میں سمجھتا ہوں از اسٹیٹ اورنیزیشن پاکستان ٹیلویجن کارپریشن یا دنیا میں کہیں بھی اگر اسٹیٹ چینل ہوں بی بی سی ہے این ایچک ہے سی سی ٹی ہے یہ سارے اپنا ان کا ایک اپنی ایک پولیسی ہوتی ہے ہممم اور اس میں کوئی شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے گبرانے کی کوئی بات نہیں پوری دنیا میں کہ ان کو جو ہے ایک موٹیویشنل سٹریک جو آپ کے ملک کی اپنی ایک ساکھ سردیں ہیں آپ کی جو گرومنگ آف نیو جینریشن ہے وہ ان کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک پرائیویٹ چینل کے لیے ان کے لیے وہ کہتے ہیں جی اس کے ٹی آر پیز کتنے ہیں یا ان کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ان کی تھیمز یا ان کے سبجیکٹ وہ ایٹ ٹائمز مطلب آپ کو پتا ہے جی پوری دنیا میں جو لٹریچر ہے اس میں ہر طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے انفلنس ہو بہت زیادہ اور اس کو کوپی کرنا شروع کر دیں آپ یعنی کوپی تو نہیں کرنا چاہیے لیکن جو آپ پڑتے ہیں وہ آپ کے اندر فیڈ ہو جاتا ہے پھر اس سے آپ اپنی چیزیں شامل کر کے اس کو بنا دیں یہ جو آپ نے ایک لفظ کہا ہے اپنی چیزیں شامل یعنی آپ اس کو یہ سوچیں کہ اگر یہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے میں اس کو میں بھی اپنے کیونکہ آپ کے کریکٹرز میں وہ وہ کرزمہ وہ آئی نہیں سکتا وہ کروزومز آپ کے ایٹم نیوکلس وہ بنیو ہی نہیں ہوتا حالانکہ آپ کی جو اپنی ایک انفرسٹرکچر ہے باڈی کی ایناٹمی ہے آپ کی وہ الگ ہے جی بالکل تو آپ ان سے کوئی چچی چیزیں لے تو سکتے ہیں لیکن اس کو ایس ایٹیز پیش نہیں کر سکتے ہیں بالکل اچھا تو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے آپ کو اردو عدب سے بھی خاصا شغف ہے تو آپ نے کن کن کو پڑا ہے اور کیا پڑا ہے میں ویسے تو میرے جو زیادہ انفلینس رہا ہے وہ پویٹری کی طرف اور فیض صاحب لے کے اور جتنے بھی ہیں ہم ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں اردو لٹیچر نے بہت ترقی کی ہے اور پاکستان کو نام دیا ہے فرا صاحب نے آپ دیکھ لیں اور پروین شاکر نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہمارے جتنے بھی شورٹ سٹوری رائٹر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے بھی بہت کام کیا تو آج اگر پاکستان ٹیلویجن میں آپ بے شمار جو ہمارے آوائل میں کاسمی صاحب کے جو سٹوریز تھی یا فور ایجامپل اشواق صاحب کے بانو اپا کی تو ہم بڑے کھوکلے سے ہوں گے تو اسی طرح اردو ادب نے بڑا امپیکٹ پاکستان ٹیلویجن کے اشواق صاحب کے بغیر اور بانو اپا کی ذکر کے بغیر تو پی ٹی وی کے ہسٹری بھی مکمل نہیں ہوتی اور پاکستان کی اپنی ادبی جو جس کو آپ کہہیں لیگیسی ہے اس میں آپ ان کو اسی طرح تارٹ صاحب ہیں ان کی جو ٹیول لاؤگز ہیں زندگی کے کتنے ہیں ان کی کیسے کیسے ان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ امجد اسلام صاحب ہیں ازار ندیم سید صاحب ہیں اور حسینہ مہین صاحب ہیں اور نور اللہ شاہ ہیں اور عبدالقادر جنوجو صاحب اور یہ ان کا بڑا امپیکٹ رہا ہے اور لٹریچر کا اور ڈرامے پہ دونوں پہ وائس ورسا اور اسی طرح یہ آرٹسٹ اور ڈریکٹرز پہ بھی ان کا انفلوینس بدرجہ آتم موجود ہے موجود ہے اور دوسری بات یہ دیکھیں جی جو نورمز ہیں نا جی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب جو ہیں اس میں سب کچھ جائز ہے یا وہ ایسی کوئی بات نہیں ان کی بھی ایک نورمز ہیں ایک زمانے میں اگر آپ دیکھیں ویسٹ میں جو ان کے ہیروز ہوتے تھے نا وہ کبھی زندگی میں فیملی لائف دکھا ہی نہیں اس کی یعنی جیمز بانڈ ہے نا وہ دنیا کے ہر بہترین کار میں جہاز میں جا رہے کبھی اس کو فون نہیں آئے کہ گر میں گر سے بیگم ہے مگر آج دیکھیں ویسٹ کی جتنی بھی فلمیں بل رہی ہیں چاہے وہ چوہوں کی کہانی ہے اس میں بھی فیملی ہے اور وہ بڑے لائل ہوتے ہیں نہیں کیا وجہ ہے اب آپ یہ سوچیں یہ یوٹن کیوں ہیں وہ تو کہتے تھے کہ ہم تو ہپی ہیں ہم نے تو کوئی نہیں کہ رات تو ہماری کہاں بسر ہو رہی ہے صبح کہاں ہوگی اور شام دیکھیں ان کو پتا چلا کہ یہ جو ہے فیملی لائف سے جتنے بھی ہم دور رہیں گے تو ہماری تباہی کا تو اسی طرح ان کی اپنی ایک سوچ تھی جس پہ وہ واپس آگئے ہم 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 اب آپ دیکھیں ان کی کوئی فیلم ایسی نہیں ہے آپ دیکھ لیں جس میں ان کی فیملی سٹریٹ نہ ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایک قویسچن مارک ہے آپ دیکھیں آج سے پچیس سال پہلے تیس سال پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا وہ اس طرف اس لئے مڑ کے آئے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس میں بقا ہے اس میں زندگی ہے اچھا ہماری جو پرانی فلمیں بنا کرتی تھی وہ بھی ایسے ہی ہوتی تھی اسی لئے وہ آج تک زندہ ہیں آج تک سب کو یاد ہیں کتنی اچھی اچھی کہانیاں فیملی بیسٹ کہانیاں ہوتی تھی پورا خاندان اس میں دکھایا جاتا تھا تین چار بھائی ہیں بھابیاں بھابی کا جو کریکٹر ہے وہ اس قدر اچھا وہ پورٹرے کیا گیا ہے ہماری فلموں میں کہ وہ ایک آج تک زندہ ہیں وہ سبیہ بھابی بنتی تھی زیبہ بنتی تھی کتنا اچھا وہ انہوں نے دکھایا بھابی کے رول کو اور آج پھر وہ ساری چیزیں اب نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کا اثر تو پڑتا ہے دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی اور اس کا اثر اس زمانے میں اس کا امپیکٹ رہا جس کی وجہ سے ہماری فیملی لائف انٹلیکٹ تھی اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھابی کو ماں کا درجہ دیا جاتا تھا اس طور میں تو آٹسٹ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کمرے میں یا اپنے ایڈٹنگ روم میں یا اسٹوڈیو میں کوئی کام کرے اور سو جائے اس کو جاک کے دیکھیں اپنی لائف کے حوالے سے باہر دیکھیں کھڑکی کھولے دروازہ کھولے اپنے دل و دماغ کے اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہے تو اگر وہ شجر سے پیوستہ نہیں ہے تو امید باہر بھی نہیں رکھیں ملکل ٹھیک ملکل درست فرمایا آپ نے اچھا تو پی ٹی وی یہ کام کیا کرتا تھا کہ اس نے لوگوں کو سوچ بھی دی لوگوں کو اپنی جڑوں سے جڑنا بھی سکھایا اور ہر طرح کا ایک نہ تربیت کی لوگوں کی لیکن آج وہ سارا کچھ نہیں ہیں اور دوسرا چینلز جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ سارا عوام میں یا ملک میں ایک افتری کا جو عالم ہے اس کی وجوہات یہ سب بھی تو ہیں نقصہ بیس میں تین چیزیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک جرنی ہے ایک سفر ہے آپ کو اگر یاد ہو کہ جب امرتصر کا بیمز لاہور میں اور انہوں نے جب بتایا کہ ہم نے جو ہے اپنی فلم ریلیز کرنی ہے مغل اعظم تو لوگ کراچی سے لاؤ رہے ہیں کیونکہ اس زمانے میں وی سی آر پہ بھی وہ فیسلیٹیز نہیں تھی یا سب کو نہیں تھی اور پھر جب وی سی آر آیا تو لوگوں نے کہا اب ٹی وی کس نے دیکھنا ہے اور اسی طرح جب پرائیویٹ چینلز آئیں جب بڑے بڑے جو باہر کے انٹرنیشنل تو لوگوں نے کہا اب یہ ڈرامیں آگئیں ساس بھی کبھی بہتی ہیں جی جی اب بٹ وہ لوگ بھول چکے ہیں اب آپ کا اپنا ڈراما دور میں انہوں نے بہت آکے وہ چھائے تھے وہ ساس بھی کبھی بہتی ہیں ایون کے ہمارے ڈرامیں بھی اس سے متاثر ہو رہے تھے انفلونس میں لیکن اب وہ ہمارے ڈراموں سے انفلونس ہیں اب یہ میں چاہ رہا ہوں اب وہ ہمارے ڈراموں کو کوپی کر رہا ہے اب ان کو یہ بات سمجھ آگئی ہے یہ آستے آستے کر کے پی ٹی وی کے ڈرامے کی طرف رہے تھے جی بالکل سلطانہ تو خیر اپنی پی ٹی وی کی رہی ہے اس کو تو پتہ ہی ہے اور اس کو تو باقی چینل بھی مگر یہ دیکھیں ایک جو افسوسناک پہلو ہے اندھوناک کہ جو ہمارے چینل کے ہیڈز ہیں انٹرٹینمنٹ کی ان کا جو ہے تعلق وہ جو یہ ہم باتے کر رہے ہیں اس سے کوئی نہیں وہ کہتے ہیں اچھا اس کے کتنے منٹ آئے ہیں یا اس میں ریٹنگ ریٹنگ تو وہ بیچارے اب جب یہ آپ کسی رائٹر کو کہیں وہ تو سر پکڑ کے ہی بیٹھی ہے بیچارہ کہ میں نے یہ کیا کر دیا یہ تو فلانے کے تو ٹی ارپی زیادہ ہے جی بلکل تو نورلو دشاڑ کان چلے گئے آسینہ کا اس میں تو زندگی ہے تو مگر یہ ہے کہ یہ جو ایک مشہور نوول تھی ویلی آف ڈی ڈالز جیکویلن سوزن کی وہ ہالی ووٹ پہ بنایا انہوں نے کہ یہ جو کام ہوتا ہے یہ شو بزنس میں بڑا ارٹیفیشل ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ جتنی بھی سٹارز ہوتے تھے نا وہ بیمار ہو کے یا خودکشی کرنا یا اپنے کو وہ اپنے ذات پہ تاری کر دیتے تھے اب آپ سوچیں کہ ایک آرٹس کام کر رہے ہی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ ڈراما ہے مگر وہ اس سے وہ نہیں نکل سکے اس بند گلی سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رائٹرز ڈائریکٹرز ایکٹرز آپ یقین کریں میں نے جن لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے وہ ایکٹرز وہ ایسے ہی ایکٹرز تھے جو تاری کر لیتے تھے اپنے اوپر میں صرف تاری کرتے تھے وہ باقعدہ آپ سے ڈسکس کرتے تھے سیکھنے کا ان کو شوق تھا یا اس میں یہ جہول نظر آ رہا ہے اب یقین کریں یا یہ جملہ کچھ تو اس میں ابھی بھی ہمیں جو ہے مل کے ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے بہت کام ہو رہا ہے مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئے دن آپ کی ڈراموں کو سپیڈ بریکرز میں یا کئی اور سٹاپ کرنا پڑ جاتا ہے اس کو سٹاپ نہیں ہونا چاہے اس جرنی کو یہ ضرور میں کہوں گا کہ جو انفلوینس میں نے بتایا کہ مارکٹنگ کا اور سیلز کے اور اور یہ جو ٹی آر پیز اور ریٹنگز ہیں اس کا مطلب یہ کتن نہیں ہے کہ جیسے لوگ کہتے تھے نا آرٹ مووی کہ جی جو لائٹس نہیں ہیں تو آپ یا یہ وسائل کی کمی ہے تو جی وہ آرٹ مووی بن جاتی تھی نہیں اب اس میں بے شمار اچھا کام آپ کر سکتے ہیں اور اس کی ریٹنگ آ سکتے ہیں بالکل آ سکتی ہے بات یہ ہے کہ اس کے لئے آپ جیسا ڈریکٹر چاہیے پیچھے کیمرے کے پیچھے وہ سوچ وہ ذہن ہو کہ جو جو دھوئے میں ہوا تھا ٹھیک ہے نا دھوئے تو دھوئے پہ بات تھوڑی سی کریں کہ یہ کیسے سارا بنا تھا اور کیا ہوا یہ جی یہ انیس سو ترانوے چورانوے میں جو نا یہ پروجیکٹ میرا جو ہے جی جی تو میں کوئٹہ میں ہی تھا آپ کو پتے ہیں میرا تعلق کوئٹہ سے ہے تو وہاں پہ میں جی سکول میں پڑھا ہوں اس کا نام ہے سین فرانسیس گریمار سکول کوئٹہ اور مشینریز نے وہ اسکول اسٹیبلش کی اب آپ کچھ بھی کہتے رہیں مگر انہوں نے جو ہمیں پڑھایا لکھایا سکھایا ہم نہ پڑھ سکے جاہل رہے الگ باتیں انہوں نے کوشش کی نہیں انہوں نے اپنا کام بخوبی کیا ہے اور آپ اس کی مثال نظر آتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اب جو ہے وہ مولوی بن گئے اس عمر میں آکے ہم ہمیں کافر بنا گئے نہیں ان کا بہت کام ہے سارے جو بڑے سکول ہیں جو اچھے سکول ہیں جہاں سے پڑھ کے بندہ کچھ بنتا ہے ہمارے سرکاری سکول بھی اس زمانے میں بہت اس زمانے کے تو وہ بھی بہت اچھے دیکھیں ٹیچر اور مولوی یقین کریں سب سے رسپیکٹیبل لوگ ہوتے تھے کسی بھی گاؤں میں اور اتنے اچھے اچھے سات ازا ہوتے تھے اب تو نام مولوی کہو تو آپ گبرا جاتے ہیں تو اسی طرح جو ٹیچر ہوتے تھے وہ باقاعدہ کسی جھرگے میں فیصلے میں بیٹھتے تو لوگ سنتے تھے کہا ٹیچر نے کہا دیتا جی ہم 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 جی عزت ہوتی تھی تکریم ہوتی تھی اب وہ جو وہاں میرے ایک ٹیچر تھی میسیس گل انہوں نے مجھے فون کیا کہ میرے آشر ہے اس نے کوئی ڈراما کر رہا ہے میں نے کرنا ہے تو میں نے کہا اس کو بجوا دیں ہم 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 وہ سی بی میں تھا اس وقت وہ ڈا خانے کے محکمے میں تھا سی ایس ایس تھا اور وہ پوست ماسٹر جنرل جس کو کہتے ہیں اس کو تو وہ آیا اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس طرح کی سٹوری ہے اور وہ اس نے انگلیش میں لکھا ہوا تھا جی تو اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ اس میں یہ ایسے یہ جو کریکٹریزیشن یا پلاؤٹ یا تو اس کے بعد وہ پھر کوئٹا جب آیا اور ہم اس کے پلک دے رہے تو جب میں نے بنایا یہ تو میرے جو اس وقت جی ایم اور پروگرام منیجر تھے انہوں نے کہا یار یہ لڑکا کیسے بھی ہے یہ تو ہیرو ہی نہیں کالا کدھر آپ کو پتہ ہمارے ہیں گورا چٹا گول چہرا ایسے لیکن انڈیا میں دیکھیں آپ کے سارے ہیرو جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں دنیا میں جو ہیں بڑے جو دنیا میں مختلف ویسٹ میں جو ہیں وہ سٹریٹ یا تکون ہمارے اسٹ میں جو ہیں گول کہتے ہیں نا کتابی چہرا کتابی چہرا یا چاند چہرا گول گول تو اور وہ رنگ میں بھی مارا ہو گا تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا آپ نے ظلم کیا کیونکہ وہ میں میرے جو اکسر پروجیکٹ ہوتے تھے پی ٹی وی میں بڑا اچھا ایک کام ہوتا کہ وہ پائلٹ بناتے تھے یہ نہیں تجربے کرنا مگر وہ جب آپ کی نام ہو جائے پھر وہ کہتے تھے آپ بنا لیں وہ جب میں بنا کے پائلٹ لے کے گیا تو جو لوکل ہمارے کامیٹی ہوتی اس میں جی ایم پروگرامز منیجر اور سکرپٹ ایڈیٹر انہوں نے کہا یہ تو بہت بہت بڑے رسک لے لیا سجاد وہ جب میں نے ایڈ آفیس بھی جوائی تو وہ بڑے اچھے لوگ تھے یہ بھی بڑے مجھے ایسی بتا رہے تھے پھر انہوں نے جی تو اسی طرح اس میں اس کی جو اصل بات تھی نا جو فریشنس تھی وہ دو تین چیزیں تھی ایک تو جو ماحول تھا وہ بڑا فلیکسبل تھا پھر یوت اورینٹیٹ تھی چار لڑکے تھے اس میں نا اس وقت آپ دیکھیں آپ اپنے تمام جتیں بھی ڈراما انڈسٹری کو دیکھیں کسی کو اور کسی سے صرف نوجوانوں کا ایک ہی مسئلہ ان کا ہے اور وہ عشق ان کے اندر کو سا ہوا ہے ان کے دماغ میں وہ لڑکی نکل نہیں رہی ہے یا اس کے لڑکا پھسا ہوا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے ان نوجوانوں میں بے شمار سلائی تھی یعنی وہ ہمارے فلموں میں ایک دور تھا کہ بڑے ہمارے ایکٹرز جو پچاس سال کی بھی ہو گئے تو وہ بھاگتے واتے تھے محمد علی صاحب آ رہے ہیں میں پاس ہو گیا ٹھیک ہے جی تو وہاں ہی بریک لگ جاتے کہ ایسے تو ممکن نہیں تو اب یہ ہمارے ایک پھلتار آف لو افیرز میں اپنے پھس چکے ہیں اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس میں وٹ اس دی ڈرمیٹک ایلیمنٹ اس سب سے حسان یہ ہے کہ لڑکا لڑکی بس یہ لف ٹرائنگل دو لڑکا ایک لڑکی دو لڑکی ایک لڑکا بس یہی یا بچاری ساس کے پیچھے پڑے پڑے اس کو جو ہے انہوں نے کوئی پتنی کیا بنا دیا کہ دراؤنی چیز بنا دیا یعنی ہمارے فیملی لائف میں ساس ہے بہو ہے ان کے اپنے ایک رشتیں ہیں اور جو اپنے بات کی دیور ہے اب بھابی ہے تو بھابی کو جو ہے جب دیور جو ڈرامے میں ہم بس یہی چل رہا ہے وہ اپنے بھابی بیشاری بھاگتی بھی بھاگ رہی ہے وہ کچن میں اور باتھروم میں اپنے کو کوئی دیور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کیا یہ حقیقت ہے یہ تکتاً کوئی حقیقت ہے میری زندگی میں تو اس طرح کے اگر آپ کہیں کہ یہ ہے اب ہم نے 99% لوگوں کو کہنا کہ آپ نے فالو کریں کہ آپ نے اپنے بھابی کے پیچھا کرنا یہ بات ہے کہ ہیں بھی چیزیں لیکن آپ ان کو دکھائیں نہ نہ دکھائیں کہ وہ اس طرح سے پبلک میں مشہور ہو جائیں اس کو پبلیسائز دکھنے میں اس کے قطن میں یقین کریں اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی تمام میڈیا چینلز کی اپنی پالیسی ہے لوگ کچھ کہتے ہیں کہ کبھی آپ بی بی سی اور سینن میں دیکھیں کہ وہ اپنی جو ان کی اپنی پالیسی ہے وہ اس پہ ہی چل رہے ہیں فاکس ٹیلی ویجن آپ دیکھیں آپ پیٹھگی قبول جائیں گے ان کی اپنی ایک پالیسی ہے اور وہ اس پہ قائم ہے اور یہ اچھی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کے ڈرامی ہونے چاہیں جس میں چینج آئے تو دعا میں میں نے ایک تو یہ جو ماحول تھا اس کا بڑا فلیکسبل اور چینج یوتھ ابھی دیکھیں سکسٹی پلس پرسنٹ یوتھ ہیں کیا ہم ایڈرس کر رہے ان کو نہیں کر رہے بلکل نہیں کر رہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے اور یہ خود پسا ہوا ہے اور وہ اینڈ تک یہ ہی چل رہا ہے بلکل سوئی کہہ رہے ہیں تو اب دیکھیں میں نے ذاتی طور پر میرے ایک ڈراما سیریل تھا آمن وہ بودھا میں جو لوسٹ بودھا تھے جن کو مسمار کیا گیا تھا وہ اس حوالے سے ڈراما تھا کہ آج تک کسی پرائیویٹ چینل کو کوئی دنیا میں نظر نہیں آری چیز یہ تو ایک تخلیقی ذہن ہونا ضروری ہے نا کہ جو سوچے دیکھے کہ کوئی نیا کام کرنا ہے یہ تو مکھی پر مکھی مار رہے ہیں بس یا اس وقت جو ہمارے حالات ہیں افغانستان اور پاکستان کی کبھی کوئی ان کو سمجھ نہیں بات کی اس وقت کراچی میں لاہور میں وہ پورے افغانستان کے لوگ ہیں اچھے چلیں ان کو تو چھوڑیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں کر رہے میں کر رہا ہوں جو ایک بندہ کر رہا ہے کرنے والا ہے موجود تو وہ کیوں نہیں کر رہا آپ دھوان کے بعد ہم خاموشی ہیں طویل خاموشی آپ اپنا کام کچھ پیش کریں شاید آپ کو نہیں پتا کہ دھوان کے بعد میرے بڑے اچھے 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 ڈرامے تو ٹھیک ہے لیکن اب تو آپ ایک بلکل خاموش ہیں مدد سے اچھے گل بشرا ایک سٹوری جی جی گل بشرا اور طالب جان وہ ایک طالب اور ایک جو ہے امیر کی بیٹی یعنی بادشاہ کی بیٹی اس کی سٹوری تھی آپ کی جو بات ہے کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت جو ہے تفاق یہ ہے کہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں اس میں جتنا بھی بھرمار ہے وہ اس طرح کے ڈرامے وہ ایکسپٹی نہیں کرتی اور سیکنڈ کیا ہے کہ وہ جتنے بھی اس میں کریکٹرز ہیں وہ ان کو وہ رسٹک ماحول اور ویلیج ماحول یا جس طرح کے پی ٹی وی کے ایکسر ڈراموں میں وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی مگر اس کے باوجود میرے پرائیویٹ چینلز میں کبھی ڈرامیں چلے بھی ہیں اور ابھی بھی کچھ اس پہ کام میں کر رہا ہوں اور فلم پہ بھی میں کام کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں ہماری جو ہیومن ریسورس ہے آج تک دیکھیں ہمارے چینلز نے ان کو ایکسپلائٹ نہیں کیا ان کو گلمرائز نہیں کیا اور جبکہ پوری دنیا میں آپ کی ہیومن ریسورس اس کی ایک رسپیکٹ ہے کہ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں آپ کے ڈاکٹرز ہیں آپ کے انجینئرز ہیں ان کو صرف یہ ہے ان کے جو ہی آپ تاریکین کے وطن کے حوالے سے کوئی چیز ہوگی تو جی کوئی لڑکی ہے جو اس کا گاؤں سے یہاں لڑکی رشتہ ہے اور وہ اس کو بس یہ سٹوری ہے باقی کچھ نہیں بتاتے کہ آپ اس لڑکی کے حوالے سے جو یہاں سراؤنڈنگ میں جو اس کے مسائل ہیں وہ سارا کچھ ساتھ چلنا چاہیے ٹھیک ہے تو میں اس حوالے سے میرا جو ایک فلم ہے اور وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یہاں سے آسٹیلیا گئے تھے کیمل رائیڈرز اور وہ کیمل رائیڈرز جو ہیں انہوں نے بڑا کام کیا وہاں پہ مائننگ میں ایکسکیویشنز میں اور وہ ایک لیو سٹوری ہے بہت خوبصورت سٹوری کس میں لکھی یہ میں نے خود ہی فیلا اس کو انیشیئٹ کیا ہوا ہے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ڈائلوگز ہیں اس کے سکرین پلے میں خود ہی کر رہا ہوں وہ اس شیئب میں پھر میں کوئی رائیٹر کو شامل کروں گا اور یہ فلم جو ہے تین زبانوں میں ہوگی انگلیش میں اردو میں اور پشتوں میں اچھا ہاں زبانوں سے بھی مجھے یاد آیا آپ تو ماشاءاللہ بہت سی زبانیں جانتے ہیں انگریزی اردو پشتوں پنجابی بھی ظاہر آتی ہوگی آپ کو لاہور میں رہتے ہیں آپ تو ان ساری زبانوں میں آپ نے ڈراماز بنائے کہ نہیں صرف اردو اور بلوچی سب میں بنائے تو آپ کو خود کیا اچھا لگتا ہے کہ زبان میں کام کرنا اپنے اردو ہی سکتا ہے کیونکہ دیکھیں جو اگر سمجھنے والے کم ہوں تو محدود ہو جاتا ہے فیڈبیک آپ کو کم ویسے تو بلوچی بھی اور پشتوں بھی اور بھراوی بھی آپ کو پتا ہے وہ بری پرانی زبان ہے بھراوی جو ہے ڈرائویڈینز کی زبان ہے اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو پنجابی ہے اس کا بھی بڑا اپیکٹ ہے اور بڑے لوگ ہیں تو زبان اور کلچر جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ انٹیگریل پارٹ فیلم اور ٹیلویجن اور سٹیج جتنے بھی میڈیم ہیں اور ریڈیو کے آپ دیکھیں جی کتنے مشہور شوز ہوئے ہیں ریڈیو پہ اور وہ سارے کلچرل بیکگراؤن میں اچھا آپ کو اپنے ہم اثر جو دوسرے ڈریکٹرز ہیں ان میں کس کا کام زیادہ پسند رہا گیا آپ کو لگے کہ یہ میرے قریب ترین ہے نہیں جی مجھ سے اچھے آپ یہ کہیں قریب ترین نہیں اچھے ہیں مجھ سے اچھے جی حیدر امام رزوی جو ہیں ان کا بڑا چاند گرین جن کا سیریل ہے اور بھی شمار ہے پھر قاسم جلالی صاحب ہیں ان کا ٹیپو سلطان دیکھیں جی ہسٹوریکل جو انہوں نے بنائے ہیں وہ بہت ہی محنت کا کام وہ تو بہت محنت کا کام ہے جو انہوں نے کیا وہ تو کوسٹیوم ہی اتنا مشکل ہے وہ سارا بنانا بہت مشکل کام ہے انہوں نے تاریخی جو بنائے ہیں ڈرامے آپ دیکھیں پی ٹی وی سے رانا شیخ گئی تے تو انہوں نے امراہ جان سیریل بنایا ہے جی اوپے اگر آپ کو یاد مگر وہ بچ جب جو ہی وہ گئیں تو اس کے بعد ہوا کیونکہ امران اسلام جو ہے وہ خود بڑا جی اوپے مگر باقی پرائیویٹ چینلز پہ کام وہ اس طرح سے نہیں کر رہے مگر دیکھیں یہ جو تھاکور صاحب تھے ان کا بڑا اچھا کام تھا اللہ پر فرمائے اور کراچی میں ہمارے دو تین بڑے اچھے اور خوبصورت ڈریکٹرز ہیں جن کا اقبال انساری انہوں نے ان کا بڑا اچھا کام اور بڑا شعیب منصور تو خواجہ نجم الحسن یہ سارے وہ ڈریکٹرز ہیں جن کے کام میں آپ چاہے وہ ڈراما کریں یا میوزک کریں اب خواجہ صاحب کا جو مجھے خواجہ صاحب سے یاد آیا کہ میوزک کی بات ہو جائے کہ آپ نے بھی میوزک کا ایک پروگرام کیا ہے اچھا کیے ہیں تو آپ کو میوزک سے کافی لگاؤ ہوگا یعنی آپ بس مگر میرے میوزک میں وہی پرابلم ہے کہ وہ ویسٹرن یا یا خاص طرح سے وہ میوزک وہ ہمارے اپنے پنجابی کلچر سے بلوچی سے براوی سے اور میرا مطلب ہے وہ انڈین کلچر سے کم اور ہماری اپنے جو نا یعنی اور دوسری نہیں ہماری جو کلاسک چیزیں کلاسیکل جو گرانے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ کلاسیکل تو اس سب کو جو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے نا ان بیچاروں کو آپ کر دیں کہ جی آپ شوکیس میں رہیں آپ بڑا جی بہت اچھا کام کیا وہ تو مر جائیں گے بیچاروں تو ریگا بوئیس دیکھیں والد جو ہے وہ کون ہے دادا کون ہے اور ریگا بوئیس بن گئے وہ اس لئے کہ مارکٹ میں بیشنے جی بالکل ظاہر ہے وہ اب بکتا ہی وہ ہے صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھی اب انہوں نے روزی روٹی تو کمانی ہے نا کتے بڑے ہمارے حمد علی خان ہیں ماشاءاللہ اللہ کی صحت دے اور جتنے گرانے کتنا کام کر رہے ہیں وہ تو میوزک میں بھی دیکھیں جس کو کہتے ہیں املگمیٹ کریں آپ دیکھیں ایک چپاتی گر میں بناتے مگر اگر اس میں ایک چون اس میں ایک چیز کی بھی کمی بیشی ہو تو آپ لکمہ لیتے ہی آپ کہتے ہیں یہ کیا پاس ہے پہلے لکمے میں یہ نہیں کہ آپ اینڈ میں کہتے ہیں پہلے لکمے میں آپ نہیں لکمے کی ضرورت کیا ہے اس کو دیکھتے ہی ہاتھ لگاتے ہی کہتے ہیں یہ پتلی ہے یہ موٹی ہے ایسے بہت کچھ کہتے ہیں ہم چاہے وہ میوزک ہو یا ڈراما ہو یا سٹیج ہو یا ریڈیو ہو آپ کو سنتے ہی آپ کو پتا چلیا یار what is it تو میوزک میں ہمیں دیکھیں پھر جو آپ کو جو پتا ہے ٹریجڈی کیا ہوئی میوزک سے کہ جو اریجنل ساس تھے وہ سارے جو ہے آرٹیفیشل مشینوں میں آگئیں مگر میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بری بات ہے کہ جو ایک بانسری ہے یا ستار یا رباب یا چنگ وہ کسی مشین سے وہ چیز وہ آئی نہیں سکتی اس میں وہ اور وہ کمپوزر آپ یقین کریں یعنی بیگراؤنڈ میوزک جس کو یہ OST کہتے ہیں سانگ اور یہ بناتے ہیں اس میں کتنی محنت کرتے تھے ہم آپ کو بتاؤں میں کہ پورے سکرپٹ ہم کمپوزر کو دیتے تھے یہ شروع ہے اس کا انڈ ہے اور بیگراؤنڈ میوزک کے لیے اور وہ بیگراؤنڈ تھیم ہے جتنے بھی کمپوزرز تھے میرے ساتھ جنہوں نے کام کیا کون تھے وہ نام بتائیے میرے جو سب سے زیادہ کام کیا وہ فروحابد ہے جی وہ کراچی میں ہے اور آج کل تو وہ کینیڈا گیا ہوں تھے تو وہ ایک نوجوان گٹاریسٹ وہ اس زمانے میں وہ ہی تھے جو زیادہ بینگراؤنڈ میوزک کیا کرتے تھے نہیں نہیں بڑے اور کافی تھے مگر وہ چونکہ ینگ تھا تو تو میں کراچی سٹوڈیو گیا تھا ریالسل روم میں مجھے آواز آ رہی تھی گٹار کی تو مجھے بڑا اچھا لگ ہے چاشنی تھی اس میں تو میں نے دروازہ کھول کے ایسے جانکا میں تو دیکھا یہ ایک نوجوان گٹار بجا رہا ہے تو خیر میں جا کے بیٹھا پہلے پھر میں نے اس کو کپ شپ کی تو میں نے کہا تم کمپوزیشن بھی کرتے ہو کہتے نہیں جی میں صرف تو وہ جو دعا کے سے پہلے جو ہے نا وہ بارش کے بعد میں اس نے ایسے کمپوزر انٹرڈیوز ہو ٹھیک ہے اچھا تو ڈراما میں جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے اس کا کتنا رول ہے کامیابی میں بہت امپورٹنٹ آپ کو میں بتاؤں کہ اب میں ایک ویسٹن بھی آپ کو مثال دے دیتا ہوں میں کوئی خدا نہ خواست بیٹھ سے نہیں وہ آپ نے پڑا ہے آپ سارا جانتے ہیں آپ کا علم ہے تو اس لئے آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا بار بار اب ایک فلم تھی ڈرکر دن ایمبر اس میں ایک سین ہے وہ ایک لڑکی ہے اور ایک کلر جو ہے اس کے پیچھے اور وہ ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اب میں نے اس بندے کو اندھا کیسے کر رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ لائٹ آف کر دیتا ہے لائٹ آف کر دیتا ہے اب لائٹ جب آف بلیک آؤٹ ہو گئی نہیں جی اس کے بعد وہ ٹٹولنے کی آوازیں آئیں کہ وہ ہاتھ سانسیں ہیں اور اس جو بلیک آؤٹ اور ساؤنڈ کے پیسز تھے اس پہ اس کو آسکر ملے کہ کیا ہو رہا ہے ساؤنڈ نے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے تو اس کو کہا کہ یار کیا آپ نے کیا سین آپ نے تو کیسے کیا اپنی سین اس نے کہا سین تو میں نے کیا نہیں میں نے تو نیگٹیو اس پہ لگا کے ساؤنڈ لگا دی کیا بات تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ what is sound آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں یہ بھی ہے کہ جب آپ دوپیر کو کہوہ کی آواز ہے اور رات کو چڑیوں کی آگئی اور اس میں وہ فرق باقیاد ہے کہ یہ کہوہ جو ہے صبح کیس طرح بول رہا ہے اور دوپیر کو جی بلکل کہیں کہیں جو کر رہا ہوتا ہے نا فرق ہوتا ہے کہ جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور جب دوپیر کو اور صبح تو یہ وہ سارا ریسرچ کرتے ہیں تو اسی لئے تو ان کی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں دیر پاس اثر ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اچھا سر بہت اچھا لگا آپ سے اتنی اچھی گفتگو رہی بہت مزایا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنا وقت یا آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ بہت شکریہ pais